السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں کو یادی ہوگا پٹارا نے میرے خیل سے کل جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر گھنچو نے بتایا ہے کہ وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے کوتر کے گھر پہ جا رہا ہے اور اس نے بولا تھا کہ تم بابر کے ادھر روک جانا تو کہیں پہ بھی بابر کے ادھر نجر نہیں آیا کہ پٹارا گئی ہوگی وہ کپڑے چینج کر رہا تھا تو پٹارا اس کے گھر پہ گئی ہوئیں گی رکھی ہوئیں گی کہیں پہ بھی بابر کے ویڈیو میں یہ چیز نہیں نجر آئی میں اس کے پٹارا کوثر کے ہی گھر پہ گئی تھی یہاں پہ آکے جتاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے تو جھگڑے چل رہے ہیں تو ہمارا تو صحیح نہیں چل رہا ہے اور سوتن سوتن والی لڑائیاں لڑکے دکھاتے ہیں لیکن بیک کیمرے پہ ملتے جلتے ہیں تب کچھ کرتے ہیں یہ ان کا جھوٹ اور یہ ان کا فراڈ ہے باقی بابر نے یہ بتایا کہ اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور بہت زیادہ ہی کچھ خراب ہے اور اس کے لیے دعا کے لیے بھی یہ بول رہا ہے بکھار نہیں اتر رہی ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ نارمل سی بات میں کیوں بتا رہی ہے کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان لوگوں کے اندر اتنی زیادہ جاہلیت ہے اتنے کوئی یہ لوگ گیرے ہوئے ہیں اتنے بیوز کے لیے مر رہے ہیں اتنے بے غیرت لوگ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے بھئی تو تیرے بیٹے کی نیوز دے رہا ہے تو انہیں تھامنیل کہتے ڈالا ہے تم لوگ تو اپنے بیماری بچوں کی تک کے بیماری کو تم لوگ کیش کرواتے ہو اتنے تم لوگ گیر گئے ہو اتنے تم لوگوں کو بھیق لگی ہوئی ہے شرم نہیں آئی تم کو اس طرح کا تھامنیل ڈالتے ہوئے میں کو دیکھ کے اتنا عجیب لگا کہ یہ کس طرح کی لوگ ہیں تم اپنے ہی بیٹے کے لیے گود میں بچے کو تمہیں اس طرح سے لیا ہے جیسے کوئی فلم کا اتنے پتہ نہیں وہ بولتے ہیں نا پوسٹر میں تھے کہیں تھے چھرا کے اور اس طرح کا تمہیں کاپی کیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے چہرے دیکھو گے تو مسکرا رہے ہیں یہ دونوں مسکرا رہے بھائی دیکھو آپ لوگ بھی دیکھ لو یہ دیکھو میر کی طبیعت بہت زیادہ خراب بچہ کس طرح سے لیا ہے اس کے خود کا فیض دیکھو پٹارا کا فیض دیکھو کس طرح سے مسکرا رہے ہیں ارے شرم کرو شرم اپنے بچوں کے بھی صدقے کھاؤ گے کیا تم لوگ ہاں وہ بچہ پورا اسے لٹکا ہوا ہے اللہ نہ کرے کچھ کم زیادہ ہو جائے اسے دیکھ رہے دیکھنے میں اسے لگ رہے کچھ وہ ہی گیا ہے اور یہ بچے کو اس طرح سے لٹکایا ہوا ہے بچے کی منڈی گر رہی ہے ہاتھ گر رہے گود میں لے کے مسکرا رہا ہے وہاں پٹارا مسکرا رہی ہے جیسے اس کے باپ کے ولی میں کیوں لوگ فوز دے رہے ہیں اور پھر لکھ رہا کیا ہے تو میر کی طبیعت بہت زیادہ خراب اور اس میں تجھے آ رہی ہے مجھا تو تو ڈال رہا ہے اس طرح سے مسکرا کے تھمنیل ارے تدھر جاؤ کتنا گیر ہوگے سرم نام کی چیز نہیں ہے ڈک کے مر جانا چھے تم لوگوں کو جس طرح سے تم لوگ اپنے بچوں کو کیش کروا رہے ہو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو لانت تے بھرے ہوئے کام کے ناکات کے دسمان ناچ کے کام دندے کرنے نہیں ہے ان کو یہاں پہ آکے صرف اور صرف زلالت کرنی ہے بیڑھنگے کہیں کہ یہ بھی نا کوئی سیدھا ثریف اور اچھا انسان نہیں ایک نمبر کا گرا ہوا اور گھٹیا انسان ہے پچھلے دنوں میں بھی یہ میاں بیوی نے کتنا گھٹیا پناہ کیے اور باپ کو تو یہ نوکر کے طور پر لے کر آیا ہے اتنا یہ گرا ہوا ہے وہاں پہ بھی ان لوگ کراچی میں کیا جتاتے تھے کہ ان کے گھر میں کام علی نہیں ہے لیکن ان کے گھر میں کام علی تھی وہاں پہ اور یہاں پہ بھی ان کے گھر میں کام علی یا تو ہے یا تو لگ جائیں گی بہت جلدی ان لوگ بھی مطلب کہ لوگوں کے ساتھ میں فروڈی کر رہے تھے نا یہ بتا کے کہ کام علی نہیں ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں سسور کو ساتھ میں لے کر آئے جبر جستی اس کو گھسیٹ کے لائے بچے سمالنے کے لیے اس کی بیوی کو روز باہر کا کھانا ہوتا ہے روز پھرنا ہوتا ہے اب یہ کوئی کام سے باہر جائیں گا تو آنے کے ٹائم پہ تھر تھر آتا ہے کہ آپ گھر میں جھگڑے ہوئیں گے تو باہر لے کے چلوں سب کو اس طرح سے چلتا ہے اس کی بیوی جو جس کو سب جنے بہت اچھی سمجھتے تھے وہ بھی پٹارہ پارٹ ٹو ہے گھٹیا عورت ایک نے ساز کو نوکرانی بنا کے رکھی ہے ایک نے باپ کو نوکرانی بنا کے سسور کو نوکر بنا کے رکھی ہے اور ایک ہے تو اس کے گھر میں نوکرانی آتی ہے کام کرنے یہ ہے ان کی اطلیتیں یہ ان کی اوقاتیں اور بچوں کو کانٹینٹ بنا کے پیسے کمانا ہے لکھ دی لانا تے تم لوگوں کے اوپر اور پٹارہ تو نے تو بولی تھی کہ تو کسی کے ویڈیو میں نہیں آئیں گی رابیہ کانی اور وہ رابیہ کانی کا تو ابھی تلک کے میں نے دیکھی نہیں ہو وہ نجو چڑھائل اتنا ٹائم ادھر پہ رہ کے گئی تو اس کے ویڈیو میں نہیں آتی تھی یہ بابر کی ویڈیو میں تو بر اوبر آ جاتی ہے ایسا کون سا راج چھپا ہوا ہے ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے کون سا راج چھپا ہوا ہے تیرا سارا گند کا پٹارہ انہی کے پاس میں تو جمع ہے نا ان کے خلاف تو تجھائی نہیں سکتی ہے تو جائر تھی باتیں پھر آ کے اس طرح سے چاٹنا تو پڑے گئی ہے نا اب یہ بے گہرہت ڈیڈی ڈلے کی تھمنیل ہے اب اس کے اوپر دیکھو یہ کیا لکھ رہا ہے کہ دونوں وائپ نے خوش کبری دی گوڈ نیوز دی کیا مطلب ہے اس کا کیا گوڈ نیوز دی جو لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دونوں وائپ ایک ساتھ پریگنٹ ہے مطلب کہ کتنا ہی لوگ بیوکو بناتے ہیں کتنا لوگوں کی آنکوں میں دھول جھونکتے ہیں اور کتنا یہاں پہ فروڈ کر کر کے ویوز کھا رہے ہیں یہ دیکھو وہاں پہ وہ بھی بھی بولتی ہے میرے کو ٹیم نہیں دیتا وہ ہے بولتی میرے کو ٹیم نہیں دیتا ڈر کے مارے اس کے کمنٹ باکس ان کے پورے کٹبر کے کمنٹ باکس بن پڑے رہتے ہیں اور اندر وہ آئینڈ میں اپنے میاں کا سکرین شوٹ ڈکھا رہی ہے ویڈس اپ کا کہ ہماری کیا چیٹ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ پرسنل مت جاؤ میڈیو ٹو ویڈیو بات کرو ہمارے پہ ریاکشن مت دو پرسنل مت جاؤ اب بتاؤ ان کے ویڈس اپ کی چیٹ یہ لوگ خود لگا رہے خود عوام کو اپنی پرسنل لائپ میں گھسیڑ رہے اور پھر بعد میں گالیاں دیتے بیٹھ کے ریاکشن وہ لوگ کہ لوگ پرسنل جاؤ رہے اب کہاں پہ ہم پرسنل گئے بتاؤ یہ اپنے میاں کی چیٹ لگا رہی ہے ہاں اور اس کے اندر نام کیا لکھے لائے ڈی جی بتاؤ نام کیا لکھے لائے ڈی جی صاحب اب آپ لوگ کچھ دیکھ لو دگڑ لکھا ہوا ایک کے نہیں اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو یہ چھمیاں نے بیچ میں اپنی ویڈیو میں بھی دگڑ بولی تھی اس کو تو دگڑ کون بول رہا ہے آ کے اس کی بیوی ٹھیک ہے اور ہمیں لگا کہ چلو گصے میں بولی ہوئیں گی لیکن نئی بھائی اس نے سیف کر کے رکھی یہ ڈی جی صاحب مطلب دگڑ بے گیرت اتنا بے گیرت آدمی ہے اور لا کے وٹس اپ کی چیٹ لگا رہی ہے اپنے ویڈیو کے اندر اینڈ میں ڈال رہی ہے پھر بولتے ہمارے پرتنل میں مد بوسو ٹائٹل تم نے لی ترہ کے لگاتے لوگوں کو لگا دونوں ایک ساتھ پرائگننٹ ہو گئی ہے تو دونوں گود نیوز دے رہی ہے اندر دیکھیں گے تو کچھ اور ہی ہوتا ہے میں تو ان کے پر رہنا لانت بیشتی ہوں منوسوں کو دیکھو ہی مت کچھ نہیں ہوتا ہے اندر سیر پرسری بیوکوب بناتے یہ لانتی کردار بے غیرت پٹھا رہا ہے سب کو لا کے یہاں پہ لوگوں کے سر پہ بٹھا دیئے اور بنتی ایسے جیتے پورے پاکستان کی روزی روٹی چلا رہی ہے بے غیرت کہیں کی گھٹیا عورت بھمنڈی گیری ہوئی ایک بات اور اتنے لکھا پہلے اس کی جو امہ ہے بے غیرت اس نے کیا بولی تھی کہ سنیا لڑتی ہے اور بولتی ہے کہ جیتے اپنے بچوں کو شاپنگ کرواتے ہو نا ویسے اس کے لیے بھی لو اس کے لیے بھی یہ لینے لگاتی ہے اور اتنے دن کے بعد میں آج یہ بتا رہا ہے کہ پہلی بار شاپنگ کروایا مطلب کہ اتنے دن کا جو یہ بتا رہی تھی اس کی جوٹی امہ وہ جوڑ بتا رہی تھی نا کہ وہ لڑکے اپنی بیٹی کے لیے شاپنگ کرواتی ہے یہ ہے ان کی اقلیت ہے یہ ان کی اوقات ہے اور رو ڈیلی ڈیلی ایک ہی بات کرتا ہے میری طبیعت خراب ہے میرا یہ ٹیس ہونا ہے میرا وہ ٹیس ہونا ہے میرے لیے دعا کرو میرا یہ کرو میرا وہ کرو آپ لوگوں کو پتہ یہ سب بھی ان کے ڈرامے صرف اور صرف فنڈ لینے کے ڈرامے صرف اور صرف لوگوں کو بے وکوب بنا کے لوٹ نے کے ڈرامے ہوا کچھ نہیں ہے یہ تو اس کو لگی ہے نا یہ تھوڑی بہت بدوائیں لگی عورتوں کی جن کو یہ لوٹ تا رہا ہے جن کے ساتھ میں یہ فراد کرتا رہا ہے نا فنڈ لے رہا ہے تھوڑی تھی شرم کر لو ڈپ کے مار کیوں نہیں جاتے تم لوگ اچھا بھئی اب آ جاتے ہے شاہ کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کل رات کو شاہ نے کمیونیٹی لگایا اور اس کمیونیٹی میں وہ کیا کہتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں جیسے دکھتے ہے وہ بس دکھا ہے چہرہ بولتا ہے پڑھنا تیکھو مطلب یہ شاہری آشکانہ مجال شاہری مارتے ہوئے بول رہے کہ لوگوں کے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنا تیکھو ان کو پہچانو اس طرح سے یہ بات کر رہے اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کے لیے تھا اب جاہر سی بات ہے کوئی بھی رییکشن والوں کے لیے یا اس کی بیوی کے لیے یا کسی کے ساتھ میں پہلے انٹیس تھا اور وہ لوگوں نے اس کو گالیاں دی ہے تو اس کے لیے تو ہوئی نہیں سکتا ہے تو جاہر سی بات ہے پیٹارہ کے لیے ہی ہوگا کمیونٹی لاک اگر وائٹی پہ لگا رہے وائٹی پہ کون ہے پیٹارہ ہے پیٹارہ کے لیے ہوگا پیٹارہ کا ویڈیو میں بتانا پوچھنا اپنی بیٹی سے کہ تم کہاں گائب رہتی ہو تم کیوں نہیں آتی ہو ویڈیو میں لوگ تم کو سوال تو اٹھیں گے پیٹارہ کے اوپر لینک پیٹارہ سے ہوگی وہ ساری چیزیں تو جائر تھی بات ہے یہ لینک ہوگی یہ پیٹارہ تھے اچھا دوسری بات جو دودھ والے ہے دودھ والا دھائیں والا ہے جو وہ بول رہا ہے کہ میں نے اس کو پہلے ہی سمجھا یا دودھ والے ایک بات بتا تجھے تو content چاہیے رہتا ہے تو لوگوں کو بولتا ہے کہ آگے لے کے چلو ان چیزوں کو ورنہ پھر آگے کھائی پیچھے کوا اس طرح سے باتے کرتا ہے اور تو اتنا اچھا کہ اس کو بول رہا ہے کہ یہاں پہ کنٹرو ورثی مت لے کر آو اتنا تو اچھا ہے نہیں اور جس طرح سے تو اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے اس کی community لگانے سے تو جائر کر رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ یہ آدمی کو میں روکتا ہوں جو آدمی اٹارہ کے body wax کی باتیں کرتے ہوئے نہیں رکھا جو آدمی سلمہ کے کچھ لیگ کر دیا وہ نہیں رکھا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جہاج کو رکھا ہوگا ہاں پٹارہ کی جڈ ڈاکنے کے لیے لگتا ہے آپ لوگوں کو نہ بھئی نہ یہ ایک نمبر کا فراد اور ہلکٹ آدمی ہے یہ کسی کابی گند ہو کچھ بھی ہو کوئی بدنام ہو کوئی گالیاں کھائے کچھ بھی یہ نہیں رکھ گ اصل میں مجھے تو اسے لگ رہے کیونکہ اس نے بولا کہ میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھا تھا میں نے اس کو اچھے سے سمجھا تھا تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے خود نے اس کو گسیت کے لے کے آیا ہے ویسے بھی یہ اس کے ٹچ میں تو ہی جہاج کے ہے نا اور ہر کسی کے ٹچ میں رہنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اس کو کنٹرول ارتی کرنے ملے اس کو کونٹینٹ ملے تو مجھے لگتا ہے اتنے خود نہیں لائی ہوگا اور اب یہاں پہ آکے پلہ جھاڑ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو روکا تھا چور کی داری میں تن کا ابھی طلب کے تجاج کو لے کے اتنی جہر تھی بات ہے چور کی داری میں تن کا ن تو ہی لے کر آیا ہوگا تب ہی تجاج اتنی فکر ہو رہی ہے باقی یہ جہر کے بولنے کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ پیٹارا کا اور اس کا کچھ جھگڑا چل رہا ہے جس کی وجہ آکے اس طرح کے کمیونٹیاں لگا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ چہرے الگ ہوتے ہیں انسان اندر تھی الگ ہوتے ہیں ارے بھائی تم لوگوں کو جب کوئی چیز سامنے لانی نہیں ہے تم لوگوں کو کھول کے بات کرنی نہیں ہے لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا جرور ہی اور پیٹارا یہ جانبوچ کے لائیو آیا پھر جھگڑا ہوا پھر میں نے اس کو نکال دی اور کل کے ویڈیو میں تُو بول رہی تھی کہ میں نے اس کو سارا سامان دی وہ جا رہا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانبوچ کنٹرو ورثی کی اب وہ کنٹرو ورثی نہیں ختم ہوئی تھی کہ اس سے دھیان کرنا شروع کرے اور پسادن کو چھوڑ دے یہ جو گیم کلتی ہے یہ اپنے جیب میں رکھ سمجھ آئی ہم لوگ تو نہیں چھوڑنے والے پسادن نے جتنا گند کی ہے جو گالیاں دے رہی ہے اس کو تو تیر رکھتے لگائیں گے اور یہ جو ہے تیرا جہاز جو تیرے بولنے پہ چلتا ہے اس کو اپنی جیب میں ڈال کے جیب بن کر لے ہمیں کوئی انٹریس نہیں ہے آکے کیا لکھتا ہے کیا نہیں لکھتا ہے آکے سامنے بولیں گا تو بات کر لیں گے تیل لینے جاؤ تم لوگ تمہاری گھٹیا ریتے گھٹیا پہنگی چلے اس ویڈیو کو کرتے یہی پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس